چار مختلف چکن تکہ کی ریسپیز کے ساتھ آج ایک اور بہت ہی زبردست قسم کا دعوت پلیٹر یعنی باربی کیو پلیٹر کی بہت ہی آسان طریقے سے ریسپی شیئر کروں گی السلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین اید سپیشل میں باربی کیو پلیٹر کو زیادہ مہمانوں کے لیے کس طرح سے آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے وہ سب آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ان چکن میرینیٹس کو بنا کر آپ لوگ فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اور مہمانوں کو امپریس کرنے کے لیے یہ آئیڈیل ریسپی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں باربی کیو پلیٹر بنانے کے لیے یہاں پر دو کلو گرام کے برابر بونلس چکن تھائی کی ضرورت پڑے گی اور ان کو چار ایکول پورشنز میں ڈیوائٹ کریں گے تو چلیے سب سے پہلے افغانی چکن تکہ کی تیاری کرتے ہیں جس کے لیے ایک پورشن آپ نے چکن کا لینا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر آدھی ٹی سپون زیرا پاوڈر آدھی ہی ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر آدھی ٹی سپون سفید مرچوں کا پاوڈر اور آدھا ٹی بل سپون فریش کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈال دیں گے اب اس میں ایک ٹی سپون کسوری میتھی کو ہاتھوں میں کرش کر کے ڈالیں گے اور ایک ٹی بل سپون فریش لیمن کا جوس بھی اس میں ڈال دیں گے اب ایک ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ بھی اس میں شامل کریں گے اور آدھا ٹیبل سپون سرسوں کا تیل بھی اس میں ڈال دیں گے اب دو ٹیبل سپون کاجو کا پاودر اس میں شامل کریں گے اگر آپ کے پاس کاجو نہ ہو تو آپ لوگ بادام کے پاودر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں ایک تہائی کپ کے برابر گاڑھا دہی ڈالیں گے اور ایک چوتھائی کپ آپ نے فریش کریم کا استعمال کرنا ہے اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے افغانی چکن تکا کی مہرینیشن بن کر تیار ہے تو چلیے چکن تکا کی تیاری کرتے ہیں جس کے لیے آپ نے ایک پورشن چکن کا لینا ہے جو کہ 500 گرام کے برابر ہے اب اس میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون دھنیا پاودر ایک ٹی سپون لال مرچوں کا پاودر آدھی ٹی سپون گرم مسالہ پاودر آدھی ٹی سپون ہلدی پاودر اور آدھا ٹیبل سپون کشمیری لال مرچیں شامل کریں گے اب اس میں ایک ٹی بل سپون فریش لیمن کا جوس اور ایک ہی ٹی بل سپون آئل بھی اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں تین ٹی بل سپون گاڑھا دہی بھی شامل کریں گے اور ایک ٹی بل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو لیجئے چکن تکا کی مہرینیشن بن کر تیار ہے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اب ہم اگلی مہرینیشن گرین چکن تکا کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے ایک پورشن چکن کا لیں گے جو کہ 500 گرام ہے اور اس میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون کسوری میتھی کو ہاتھوں میں کرش کر کے ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون فریش لیمن کا جوس بھی اس میں ڈال دیں گے اور دو ٹی بل سپون تیکھی والی ہری مچوں کو پوٹ کے اس میں شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون کھوکنگ آئل بھی ڈال دیں گے ایک ٹی بل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے اور دو سے ڈھائی ٹی بل سپون آپ نے دھنیے اور پودینے کا پیسٹ اس میں ڈالنا ہے اب ایک دہائی کپ کے برابر گاڑھا دہی بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک چوتھائی کپ کے برابر فریش کریم کا استعمال کریں گے اگر آپ کو گرین تکے میں زیادہ کلر پسند ہے تو آپ گرین فوڈ کلر تھوڑا سا استعمال کر سکتی ہیں اب ان تمام مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے تو لیجئے گرین چکن تکہ کی میرینیشن بھی بند کر تیار ہے تو چلیے تندوری چکن تکہ بھی ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک پورشن ہم چکن کا لیں گے جو کہ 500 گرام ہے اور اس میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر آدھی ٹی سپون زیرا پاوڈر آدھی ٹی سپون گرم مسالہ آدھی ٹی سپون کالی مچوں کا پاوڈر اور آدھا ٹی سپون لال مچوں کا پاوڈر اور آدھا ہی ٹی سپون آپ نے کشمیری لال مچوں کا استعمال کرنا ہے اب اس میں دو ٹی سپون فریش لیمن کا جوز بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹی سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ بھی شامل کریں گے اور دو ٹی سپون گاڑھا دہی اس میں ڈال کر آپ نے ایک ٹی بل سپون آئل بھی ساتھ ہی شامل کرنا ہے آدھی ٹی سپون ہلدی بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک ٹی بل سپون کون سٹارچ یعنی کون فلاور کا استعمال کریں گے اب اس میں ایک چھٹکی یلو فوڈ کلر اور ایک چھٹکی آپ نے ریڈ فوڈ کلر کی ڈالنی ہے اور تمام مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے تندوری چکن میں کون سٹارچ کا استعمال کرنے سے یہ ہلکے سے کرسپی بنتے ہیں اور مسالوں کی بائنڈنگ بہت اچھے سے ہوتی ہے ان چاروں میری نیشنز کو آپ نے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے فریج میں میری نیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے تو چلیے اب ان کو سٹار کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں جس کے لیے میں نے یہاں پر زپ لگ بیگز لیے ہیں اور ان کو پہلے سے ہی لیبل کر لیا ہے لیبل کرنے سے فریزر میں سے چکن میری نیشنز ڈھونڈنے میں آسانی رہتی ہے ان چکن میری نیشنز کو آپ فریزر میں دو ماہ تک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اب یہاں پر پلین پلاو کی تیاری کرتے ہیں جس کے لیے ایک پین میں آپ نے آدھا کپ کے برابر تیل ڈالنا ہے اور ایک میڈیم سائز کی پیاس کو چوب کر کے اس میں ڈال دیں گے اور براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اب اس میں ڈے ٹی سپون زیرہ پان سے چھے چھوٹی الائچی سات سے آٹھ لونگ تین بڑے سائز کے تیز پتہ دو بڑی الائچی تین چھوٹے ٹکڑے داچینی کے اور ایک بادیان کا پھول ڈال دیں گے اب ان کھڑے مسالوں کو میڈیم فلیم پر کچھ دیر کے لیے فرائے کریں گے پھر ہم اس میں پانچ کب پانی ڈالیں گے اور دو کب بچا ہوا سٹیم والا پانی بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک اور ایک چوتھائی ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے اور آدھا ٹیبل سپون کے برابر آپ نے چکن پاوڈر کا استعمال کرنا ہے اب دو سے تین بڑے سائز کی تیکھی والی ہری مچوں کو چوب کر کے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو کور کر کے اس میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے یہاں پر آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے جیسے ہی پانی میں بوائل آ جائے پھر ہم اس میں ساتھ سو پچاس گرام یعنی تقریباً ساڑھے تین کپ کے برابر باسمتی چاول جس کو میں نے چالیس منٹ پہلے بھگو دیا تھا وہ ڈال دیں گے اور ایک بار ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے اور کور کر کے ہائی فلیم پر پکنے دیں گے اس ریسپی کے لیے پانسو گرام تک چاول بھی کافی ہوں گے اب چاولوں کو ہائی فلیم پر اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک اس میں ایک چوتھائی حصہ پانی کا باقی نہ رہ جائے اور بیچ میں ایک دو بار آپ نے ہلکے ہاتھ سے چاولوں کو ہلانا ہے اب یہاں پر میں دو چھٹکی کے برابر یلو فوٹ کلر کا استعمال کر رہی ہوں جس کو میں نے ایک ٹیبل سپون پانی میں گھول لیا تھا اب اس کو کور کر کے لو فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر پکنے دیں گے اس ویڈیو میں فریز کیے ہوئے چکن تکہ کی میرینیشن کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے افغانی چکن تکہ کی تیاری کرتے ہیں جس کے لیے پین میں آپ نے آدھا ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل ڈالنا ہے اب اس میں میرینیٹ کیا ہوا افغانی چکن تکہ ڈال دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر پکا لیں گے چکن پیسز آپ نے بہت زیادہ بڑے سائز کے کٹ نہیں کرنے بلکہ آپ لوگ میڈیم سائز میں کٹ کریں گے تاکہ اس کو پکانے یا گلانے میں آسانی رہے اگر آپ کو چکن گلانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے تو آپ لوگ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں مسالوں کا پانی ڈرائے ہونے تک اور چکن پر ہلکا سنہرہ کلر آنے تک آپ لوگ اس کو پکا لیں گے تو چلیے اگلی ریسپی گرین چکن تکہ کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے سیم پین میں ہی آپ نے آدھا ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل ڈالنا ہے اور میرینیٹ کیا ہوا گرین چکن تکہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی آپ نے میڈیم فلیم پر ہی پکانا ہے فریز کیے ہوئے چکن تکہ کو پہلے آپ نے فریزر سے نکال کر دی فروسٹ کرنا ہے پھر آپ لوگ اس کو پکائیں گے جیسے ہی مسالے کا پانی ڈرائے ہو جائے تب آپ نے یہاں پر فلیم کو آف کر کے چکن تکہ نکال لینا ہے تو چلیے اگلی ریسپی چکن تکہ بھی تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے بھی آپ نے سیم ہی پین میں آدھا ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل ڈالنا ہے اور میرینیٹ کیا ہوا چکن اس میں ڈال دیں گے کسی بھی ریسپی میں آپ کو اگر چکن کو گلانے کے لیے پانی ڈالنے کی ضرورت محسوس ہو تو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں چکن تکہ بھی بن کر تیار ہے تو چلیے ہماری آخری ریسپی تندوری چکن تکہ بھی تیار کر لیتے ہیں اسی سیم پین میں آپ نے آدھا ٹیبل سپون سے لے کے ایک ٹیبل سپون تک کوکنگ آئل ڈالنا ہے اور میرینیٹ کیا ہوا چکن اس میں ڈال دیں گے اور مسلسل ہلاتے ہوئے مسالے کا پانی ڈرائے ہونے تک میڈیم فلیم پر اس کو بھی پکا لیں گے اس ریسپی میں آپ کو الگ الگ پین یا بار بار پین کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر چاولوں کو دم پر پکتے ہوئے 18 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول بہت ہی کھلے کھلے بن کر تیار ہوئے ہیں اب گرما گرم چاولوں کو آپ نے سرونگ ڈش میں نکال لینا ہے اور اس کے اوپر تمام بار بی کیو رکھ کر آپ لوگ سرونگ کریں گے یہ ریسپی 6 سے 8 لوگوں کے لیے کافی ہے اور اگر آپ کے گھر میں 25 سے 30 لوگوں کی دعوت ہے تو آپ لوگ بار بی کیو پلیٹر کو اس طریقے سے تیار کریں گے اور چکن اور مسالوں کی کونٹیٹی آپ اپنے گیسٹ کے حساب سے بڑھا سکتی ہیں اس سے پہلے بھی میں نے اپنے چینل پر بہت سی بار بی کیو پلیٹر کی اور بھی ریسپیز شیئر کی ہیں لیکن یہ ریسپی اور یہ طریقہ سب سے آسان ہے بار بی کیو پلیٹر کو آپ لوگ اپنی پسند کی کسی بھی چٹنی یا سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی ہم نے چکن تکہ کی ریسپیز بنائی ہیں وہ تمام بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں بہت ہی مزیدار اور پرفیکٹ یہ ریسپیز ہیں جب آپ لوگ ان کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ سب کو اور آپ کے مہمانوں کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی تو بس اس عید پر آپ سب نے اس زبردست قسم کی بار بی کیو پلیٹر کی ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسپی اگر ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائے سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ